یہ ویڈیو ہے بھارت اور روس کی اٹھوٹ دوستی کی جو وقت کے ہر امتحان میں اور بھی مضبوط ہوتی چلی گئی جب دنیا کے کئی دیش اپنی نیتیوں کو لے کر لڑکھڑا رہے تھے تب بھارت اور روس نے مل کر ایک نیا اتحاس رچ ڈالا یہ وہ سمائے ہے جب پشچمی دیشوں کے دباو کے باوجود بھارت نے اپنے راشتری اہتوں کو سب سے اوپر رکھا اور اپنے پرانے ساتھی روس کا ساتھ نہیں چھوڑا آج ہم بات کریں گے اس خاص تحفے کی جو روس نے اپنے دوست بھارت کو دیا اور کیسے اس نے بھارت کی ارتھویوستہ اور اس کی ویشوک چھوی کو اور بھی شکتی شالی بنا دیا یہ کہانی ہے آئین ایس ٹی سی انٹرنیشنل نورت ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور کی جس نے نہ کیول بھارت اور روس کے بیچ کی دوری کو کم کیا بلکہ ان دونوں مہان دیشوں کے بیچ کے رشتے کو اور بھی اٹوٹ بنا دیا تو تیار ہو جائیے کیونکہ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جو آپ کو گرب سے بھر دے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ بھارت اور روس کی دوستی کتنی گہری اور کتنی خاص ہے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بھارت اور روس کی دوستی کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں جائہند ضرور لکھیں یاد رہے جائہند لکھنا ہمارے لیے گرب کی بات ہے امریکہ چپ چاپ دیکھتا رہ گیا جب روس نے اپنے دوست بھارت کو ایک خاص تحفہ بھیجا یہ تحفہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا تحفہ تھا جس نے بھارت کی ستھی کو دنیا میں اور بھی مضبوط بنا دیا آئین ایس ٹی سی یعنی انٹرنیشنل نورت ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور کے ذریعے پہلی بار روسی کوئیلہ سیدھے بھارت پہنچا یہ بھارت کی ایک بڑی جیت ہے جو دنیا میں اس کی چھوی کو اور بہتر بناتی ہے یہ کوریڈور روس ایران اور بھارت کے بیچ کا وہ سیتو ہے جو ان تینوں دیشوں کے ویاپارک سمبندوں کو اور بھی گہرا بنا رہا ہے امریکہ اور پشچمی دیشوں نے کئی بار بھارت کو دھمکانے کی کوشش کی کہ وہ روس سے دوری بنا لیں انہوں نے کئی بار کہا کہ اگر بھارت روس سے دوری نہیں بنائے گا تو وہ اس پر سخت پابندیاں لگا دیں گے لیکن بھارت نے اپنے راشتری یہ ہتوں کو سب سے اوپر رکھا اور اپنے پرانے دوست روس کا ساتھ نہیں چھوڑا پشچمی دیشوں نے بھارت کو یہ بھی سجھاو دیا کہ وہ میڈل ایسٹ یوروپ کوریڈور میں شامل ہو جائے جو ان کے انسار بھارت کے لیے فائدے کا سودہ ہوتا لیکن بھارت نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اپنے پرانے ساتھ ہی روس اور ایران کے ساتھ مل کر آئی این ایس ٹی سی کو اور بھی مضبوط بنایا آئی این ایس ٹی سی یعنی انٹرنیشنل نورت ساؤت ٹریڈ کوریڈور ایک ایسا نیٹورک ہے جو بھارت روس اور ایران کو جوڑتا ہے اس کے ذریعے بھارت اور روس کے بیچ سامان کا آیات نریات پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے اب روسی کوئلہ، تیل اور انی سامان بہت ہی کم سمیمے اور سرکشت طریقے سے بھارت تک پہنچ رہے ہیں یہ کوریڈور دو مکھ مارگوں کے مادھیم سے کام کرتا ہے ایک ہے پوروی مارگ اور دوسرا ہے پشچمی مارگ پوروی مارگ مدھی ایشیای دیشوں سے ہو کر گزرتا ہے اس مارگ پر ٹرینیں اور سڑک مارگ کا اپیوگ کیا جاتا ہے تاکہ سامان بھارت پہنچ سکے یہ مارگ روس کے کچھ باس کشیتر سے شروع ہوتا ہے جہاں سے مال ٹرین دوارہ کذاکستان اور پھر ترکمینستان کے راستے ایران پہنچتا ہے ایران میں یہ مال سڑک اور ریل مارگ سے ہوتے ہوئے بندر ابباس پورٹ پہنچتا ہے جہاں سے یہ سامان سمدری راستے سے بھارت کے ممبئیہ انے بندرگاہوں تک پہنچ جاتا ہے دوسری اور پشچمی مارگ روس سے شروع ہو کر اجربیجان کے راستے کیسپین ساغر تک جاتا ہے وہاں سے مال ایران کے بندر ابباس پورٹ تک پہنچتا ہے اور پھر سمدری مارگ سے بھارت پہنچتا ہے حالانکہ اس مارگ کا اپیوگ تھوڑا کم کیا جاتا ہے کیونکہ کیسپین ساغر کا علاقہ ابھی بھی استھر ہے اور بیما ایجنسیاں یہاں زیادہ پریمیم کی مانگ کرتی ہیں اس لیے پوروی مارگ کو ادھک سرکشت اور استھر مانا جاتا ہے آئین ایس ٹی سی کے مادھیم سے جو مال پہلے تیس سے پینتالیس دنوں میں پہنچتا تھا اب وہی مال صرف دس دنوں میں بھارت پہنچ جاتا ہے اس سے بھارت کو بڑا آرثک لاب ہو رہا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کی لاغت میں تیس پرتیشت تک کی بچت ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھارت کو بھو راجنی تک فائدہ بھی مل رہا ہے کیونکہ اب اسے کسی ایسے دیش سے ہو کر نہیں گزرنا پڑتا جس کے ساتھ اس کے سمبند خراب ہوں یہ راستہ نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ روس کے لیے بھی بہت فائدے مند ثابت ہو رہا ہے امریکہ نے روس پر کڑے آرثک پرتیبند لگائے ہوئے ہیں جس سے روس کا ویعاپارک مارگ کئی دیشوں میں بند ہو گیا ہے لیکن بھارت ایک ایسا دیش ہے جو اپنی بڑھتی ہوئی ارث ویوستہ اور سمبھاوناوں کے کارن امریکہ کے دباؤں میں نہیں آتا بھارت نے اپنے راشتریہ ہتوں کو پراتھمکتہ دی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کوریڈور کے نرمان اور اس کے پرابہاو کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے اعتحاسک پرشت بھومی پر بھی نظر ڈالنی چاہیے دراصل آئین ایس ٹی سی کا بچار سب سے پہلے دو ہزار میں رکھا گیا تھا اس کا ادیش تھا کہ بھارت روس اور ایران کے بیچ ایک ویکلپک ویعاپارک مارگ تیار کیا جائے جو سگم ہو اور سمدری مارگ کی تلنا میں سمائے اور پیسے کی بچت کرے اس یوجنا کو مورت روپ دینے میں کئی سال لگے اور اس کے لیے تینوں دیشوں نے مل کر کڑی محنت کی جب یہ مارگ پوری طرح سے کاری عرط ہوا تب تینوں دیشوں کے ویعاپارک سمبندھوں میں کرانتی کاری پریورتن آیا آئین ایس ٹی سی نے سمدری مارگ کی تلنا میں یاترہ کے سمائے کو چالیس پرتیشت تک کم کر دیا ہے جس سے بھارت اور روس کے بیچ ویعاپارک سمبندھوں میں تیزی آئی ہے اس کے علاوہ آئین ایس ٹی سی کے ذریعے کیول کوئلہ اور تیل ہی نہیں بلکہ انی مہتوپورن اتپاد بھی آیات اور نریات کیے جا رہے ہیں بھارت سے چائے مسالے اور کپڑے روس بھیجے جا رہے ہیں جبکہ روس سے رسائن لکڑی اور عودیوں کی کپ کرن بھارت آ رہے ہیں اس سے دونوں دیشوں کی ارث ویوستہ کو بہت بڑا لاب ہو رہا ہے ایک اور مہتوپورن پہلو یہ ہے کہ آئین ایس ٹی سی کے کارن بھارت کو مدھی ایشیا کے دیشوں کے ساتھ بھی ویاپارک سمبند ستھاپت کرنے کا موقع مل رہا ہے کزاکستان، ترکمینستان اور انی مدھی ایشیای دیشوں کے ساتھ بھارت کا ویاپارک سنتولن بہتر ہو رہا ہے جس سے بھارت کی انتر راشتری چھوی میں اور صدھار ہو رہا ہے آنے والے سمئے میں جب چابہار پورٹ پوری طرح سے چالو ہو جائے گا تب یہ راستہ اور بھی سرکشت اور پربھاوی ہو جائے گا اس پورٹ کا وکاس بھارت اور ایران کے بیچ کی دوستی کا ایک اور اداہرن ہے جب یہ پورٹ پوری طرح سے کاریرت ہو جائے گا تب بھارت ایران اور روس کے بیچ ویاپارک سمبندوں میں اور بھی تیزی آئے گی امریکہ اور پشچمی دیشوں کے لیے یہ چنتہ کی بات ہے کیونکہ بھارت اب روس کے ساتھ مل کر اپنے آرثک ہیتوں کو بڑھاوا دے رہا ہے بھلے ہی امریکہ بار بار دھمکیاں دیتا رہے لیکن بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنی دوستی نبھائے گا اور کسی بھی دیش کے دباؤ میں نہیں آئے گا امریکہ کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت اپنی شرطوں پر ہی چلے گا اور اپنے راشتری اہیتوں کو سرو پر ہی رکھے گا بھوشے میں آئی این ایس ٹی سی نہ کیول بھارت اور روس کے بیچ بلکہ انہ دیشوں کے ساتھ بھی ویاپارک سمبندوں کو بڑھاوا دینے میں مہتوپورن بھومی کا نبھائے گا اس کوریڈور کے وستار کی سمبھاونہ بھی ہے جس سے اور بھی ادھک دیشوں کو اس سے جوڑا جا سکے جب یہ پوری طرح سے وستارت ہوگا تب یہ دنیا کا سب سے مہتوپورن ویاپارک مارک بن سکتا ہے اور بھارت اور روس کی دوستی میں کئی اور دوست جڈڈٹ سکتے ہیں خیر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیں ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں جو بیل آئیکون ہے اس پہ آل پر کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو آپ مس نہ کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت